نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعض فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْدَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْغَاتِ بَلْ أَحْيَامٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْغَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباہ احوارنا الباطل باطل ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین مہدد حاضرین اور محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہماری صحر روزہ تقاریر کی آخری کڑی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے خطاب میں ہم نے قرآن کا فلسفہ شہادت سمجھا قرآن مجید میں یہ اسطلاح کس معنی میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی امت کا امت مسلمہ کا فرض منصبی وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تو اللہ کے دین کو بالفعل قائم کرنے کے لیے تاکہ نوع انسانی پر ایک عبدی حجت قائم ہو جائے کہ اللہ کا دین قابل عمل ہے اسے قائم کیا جا سکتا ہے اور یہ بہترین سماجی نظام ہے پولٹیکو سوشل ایکنومک سسٹم اس سے بہتر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا یہ حجت قائم کرنے کے لیے جن حضرات نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا گویا کہ وہ اللہ کے گواہ قرار پائے ان کے لیے لفظ شہید استعمال کیا گیا دوسرے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جب اللہ کا دین جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو گیا اور گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب محمدی علی صلات و السلام کی تکویل ہو گئی تو جیسے کہ ہر انقلاب کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹ شروع ہوئی چنانچہ سب سے پہلے اندرون ملک عرب جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور بہت سے لوگوں نے حکومت کو زکاة ادا کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسے کرشت نہ کر دیا جاتا تو انقلاب محمدی علی صلات و السلام اسی وقت ناکام ہو جاتا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا سب سے درخشہ باب ہے کہ انہوں نے اپنے عظم اور ہمت اور استقلال اور اللہ پر اعتماد اللہ پر توقل اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں فتنوں کو آئرن ہینڈ کے ساتھ کر دیا اور سال سوا سال ہی میں ان دونوں کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹس کو ختم کر کے اس کے بعد انہوں نے جلد ہی اس نظام کا گویا کہ انچارج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا کہ جو خلیفہ احسانی ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ توسیع کا جو عمل ہے توسیع انقلاب محمدی کا عمل بڑی تیز رفتانی کے ساتھ جاری ہوا فتوحات کا سہلاب آیا ایران پوری سلطنت تہس نہس ہو کر رہ گئی اس کے پرخچیں اڑ گئے سلطنت رومہ اپنے تمام شمالی افریقی مقبوضات سے محروم مغربی ایشیا سے اسے بے دخل کر دیا گیا صرف وہ یورپ کے اندر محدود ہو کر رہ گئی اب ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف بھی تو پھر رد عمل ہونا تھا کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹس اٹھنی تھی تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اس کے اس کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایران کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا ہرموزان جو ایک بڑا ان کا جرنیل تھا اس کی سادش اور ابو لولو فیروز کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا سبجہ یہ گیا تھا کہ یہ ساری عمارت شاید اسی شخصیت کی بل پر کھڑی ہے لہذا جب میدان سے حضرت عمر ہٹ جائیں گے تو یہ خلافت کی پوری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی لیکن معلوم ہوا یہ عمارت محمد کی بنائی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کھندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی بڑی عظیم عمارت تھی جو حضور نے تعمیر کی تھی لہذا حضرت عمر کے کی شہادت سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آگئے میدان میں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کے دور خلافت کے جو بارہ سال ہیں ان میں سے پہلے دس سال بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور کے مثال ہے اسی تیزی کے ساتھ انقلاب جو ہے آگے بڑھ رہا تھا فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اندروں نے ملکورہ امن سکون اتمنان اور چین تھا لیکن ان کی دور خلافت کے آخری دنوں میں اب یہودیوں کی طرف سے رد عمل اور ایک کاؤنٹر ریولوشتری بیومنٹ عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے جس نے اسلام کا لبادہ اڑا اور منافقت کے پردے کے ساتھ وہ عالم اسلام میں داخل ہوا اور اس نے چونکہ دیکھ لیا پرانی چپکلش ہے پرانی چشمک ہے جو قریش کے دو بڑے قبیلوں کے مابین یا دو بڑے گھرانوں کے مابین چلی آ رہی تھی بنو حاشم بنو امیہ تو پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو حاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے حضرت ابو بکن صدیق بنو تیم سے تھے حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے لیکن حضرت عثمان اب بنو امیہ میں سے تھے اس کو انہوں نے گویا کہ دکھتی رکھ بنا کر پکڑا اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ خلافت تو بنو حاشم کا حق ہے جو کہ حضور حاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ عثمان غاسب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ ان سے دونوں پہلوں جتے ہیں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر وہ بھی غاسب ہیں اس کے ساتھ ہی فتنے کی مختلف شکلیں انہوں نے شروع کی یہ الفتنت القمرہ کہلاتا ہے ہماری تاریخ میں عظیم ترین فتنہ جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد اگرچہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آئی لیکن یہ کہ اباہمی خانہ جنگی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت علی کے دور خلافت جو پانچ سالوں پر مشتمل ہے اس کے دوران مسلسل خانہ جنگی رہی ایک طرف شیان علی تھے دوسری طرف شیان عثمان آگئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے تساس کے مطالبے کو لے کر سامنے آئے جنگ جمل ہوئی ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جنگ سفین میں چہتر ہزار مسلمان شہید ہوئے جنگ نہرمان میں پھر چار ہزار مسلمان شہید ہوئے یہ شہادتیں جو چل رہی تھی یہ کس لیے چل رہی تھی کہ جو بھی امارت خلافت کی قائم ہوئی تھی اب اسے قائم رکھا جائے اغیار کی طرف سے جو سادشیں ہو رہی ہیں جو حملے ہو رہے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ اور اس کا یہ دور ختم ہوتا ہے حضرت علی کی شہادت پر رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بات موٹ کر لیجئے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ خارجی تھے عبد الرحمان ابن ملجم خارجی توقع سے تعلق رکھتا تھا جو پہلے حضرت علی کے لشکر کے شابل تھے لیکن جب حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ تحکیم اور سالسی کی تجویز قبول کر لی تو وہ ناراض ہو گئے کہ اللہ تعالی ہی ہے حاکم اور حکم ان الحکم اللہ للہ یہ انسانوں کو حکم کیوں بنا لیا گیا اور اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ وہ علیدہ ہو گئے اس لیے انہیں خوارج کہا گیا انہوں نے رائے قائم کر لی جو مسلمان کبھی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر قرار پائے گا جب کافر ہوگا تو گویا کہ مرتد مرتد ہے تو واجب القتل اس کا مال اس کی عزت سب مباہ ہیں یہ ہمارا سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا انہی میں سے تین افراد نے بیٹھ کر سکیم بنائی کہ یہ تین افراد ایسے ہیں کہ جن کو اگر میدان سے ہٹا دیا جائے تو شاید مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے اور مسلمان پھر کسی ایک خلیفہ پر راضی ہو جائیں اور یہ تینوں کافر ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضرت علی کافر ہیں ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمان بن بلجم نے لی حضرت معاویہ قاتل ہیں ان کے لئے کسی اور کوئی سائن کیا گیا ہے عمر بن العاص قاسم ہے ان کے لئے کسی اور کوئی سائنمنٹ دی گئی ہوا یہ کہ حضرت عمر بن العاص وہ تو اس روز فجر کی نماز میں آئے نہیں ان کی جگہ جو امام تھا وہ شہید کر دیا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر وار گوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن یہ کہ پھر تندلست ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت کاری وار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن پینتیس ہجری میں ہو گئی یہ جو خلافت راشدہ کا اختتام یا تو سن پینتیس ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے سمجھا جائے گا یا میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں اس میں حضرت حسن کا دور خلافت بھی شامل ہونا چاہیے حضرت حسن کو کسی نے نامزد نہیں کیا تھا نہ انہوں نے اپنی امیدواری کے ساتھ اپنے طاقت کے بل پر خلافت حاصل کی تھی بلکہ حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے تم جسے مناسب سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی اب معاملہ یہ ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک لشکر لے کر شام سے چلے حضرت حسن پچاس ہزار آدمیوں کے ساتھ ادھر سے نکلے لیکن یہ ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں ایسا فسادی انصر بھی موجود ہے جو عبداللہ ابن سوا کے ساتھیوں میں سے کہ وہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کرتا لہٰذا انہوں نے پھر صرح کی پیشکش کی حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں مسالحت چاہتا ہوں بتائیے شرائط کیا ہے حضرت معاویہ نے بلینگ پیپر بھیج دیا سادہ کاغذ کہ آپ جو شرائط چاہیں اس پر لکھ دیں وہ مجھے قبول ہوں گے حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط لکھ دیں حضرت معاویہ نے قبول کر لیں تو حضرت حسن دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی بعت کی گئی اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بعت نہیں لی تھی یہ ہے سم اکتالیس ہجری اور اسے عام الجماع کہا جاتا ہے یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا پھر جمعیت ایک ہو گئی پھر عالم اسلام متحد ہو گیا اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کے زیر خلافت تھا اور حضرت امیر معاویہ کون ہے وہ خود ایک صحابی رسول ہے جنیل القدس صحابی رسول ہیں اور آپ کو میں نے قلبی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اضواج متحرات میں سے ہیں تو حضور کے گویا کے مرادریں نسبتی ہوئے جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے اللہ مجعلہ حادیم مہدیہ اے اللہ اسے حادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو تو یہ ان کی شان ہے اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا داخلی خلفشار ختم ہو گیا تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پانچ سالہ دور خلافت میں کوئی توسیل نہیں ہو سکی تھی دارال اسلام کی کوئی مزید علاقے جو ہیں سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار کا تھا جو خانہ جنگی ہو رہی تھی ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے ایک لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گئے تھے تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا تو سیلاب پھر دوبارہ ہے جب امت جمع ہو گئی عام الجمعہ کے بعد تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت اب بیس برس ہے اندازہ کیجئے یہ پورے بیس برس کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا کوئی جھگڑا نہیں ہوا کوئی فساد نہیں ہوا بلکہ جو خطوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا مقرارم اور سن کے علاقے فتح ہوئے کابل اور افغانستان کا علاقہ فتح ہوا ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی ہوئی ادھر یہ کہ قیسر سلطنت رومہ کا اس کے مرکزی شہر استنطنیہ پر حملہ کیا گیا جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشنگوئی کے طور پر اول جیشن یغزو مدینہ القیسر مغفورون لہم حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قیسر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پا جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی لیکن اس پیشنگوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضورت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس پیشنگوئی کی وجہ سے حالانکہ نوے مرسے اوپر عمر تھی لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں اس لشکر میں گئے وہی فوت ہوئے بہرحال یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پر امن و امان اپنی جگہ پر اس کے باوجود اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے خلافت راشدہ کی شرط اولین قرآن مجید کے حکم کے مطابق امرہم شورا بینہم مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے تیپ آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعادہ کے اندر مشورے کے بعد ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ میں بیعت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے مسلمانوں سے مشورا کر کے پھر نامزد کیا حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے لیے چھے افراد پر مشتمل کمیٹی بنا دی جو بڑے سے بڑے جو اصحابے جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی تھی جو عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی تھے ان کے پر مشتمل کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ ٹے کر لیں اور اپنے سے کسی ایک پر جمع ہو جائیں اس اعتبار سے حضرت علی کے ہاتھ پر بھی جو بیعت ہوئی ہے تو وہ اہل مدینہ کے دباؤ پر ہوئی ہے ان کے مطالبے پر ہوئی ہے حضرت علی خود جو ہے وہ خلافت کے مندعی نہیں تھے بلکہ انکار کرتے رہے چونکہ فتنے کا دور تھا حضرت عثمان شہید ہوئے تھے مسلمانوں کے دل زخمی تھے اس حالت میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ خلافت اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادار نہ کر سکو لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی اور بھی تیار نہیں تلہا بھی تیار نہیں زبیر بھی تیار نہیں حضرت حسن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی ہے حضور کے قرابتدار بھی ہے قاتبین وحی میں سے بھی ہے پھر ان کا دور حکومت امن سکون اتمینان ہر طرح سے جو ہے بیس برس تک کوئی داخلی خلفشات نہیں ہوا کوئی فساد نہیں ہوا کوئی بامی جنگ و جدل نہیں ہوا بلکہ فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا اس کے باوجود چونکہ انہوں نے طاقت سے خلافت حاصل کی لہٰذا ان کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں کرتے حالانکہ وہ خود راشد ہیں اس لیے کہ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا تمام صحابہ اکرام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھبو دیا ہے ایمان ان کے دلوں میں رچ گیا ہے بس گیا ہے جم گیا ہے اور کفر سے فست سے انہیں تب ہی نفرت ہو گئی ہے اور یہ سب کے سب راشدون ہیں تو تمام صحابہ راشدون ہیں اس اعتبار سے خود حضرت امیر معاویہ بھی راشدون میں شامل ہیں لیکن خلفاء راشدین میں شامل نہیں ہے خلفاء راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی میں نے اپنی ذاتی رائے حقیر سی رائے عرض کی ہے اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے چھے مہینے کا تب وہ تیس مرس پورے ہوتے ہیں جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ تیس مرس رہے گی اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزرگ خلافت حاصل کی اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا البتہ جب دس مرس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ خلافت راشدہ سے درہ اس کا فرق واضح ہو جائے تو اس وقت ایک اور صحابی جریل قدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور وہ نے یہ کہا کہ دیکھئے اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائے پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویہ لے کر کھڑے ہو جائے پھر خانہ جنگی ہو جائے پانچ برس کی خانہ جنگی میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں قتل ہو چکے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے لہٰذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن انہوں نے دلائل دیئے دلائل مضبوط تھے انہوں نے کہا کہ اب کبارے صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے وہ جماعت جن کی تربیت اور تذکیہ جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا ان کی نیتیں بلکل پاک ہو چکی تھی کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی فوت پا چکے وفات ہو چکی لہذا اب جو ہیں اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے نہ ان کے اندر وہ تقوی ہے نہ تدیون ہے نہ اصول پرستی ہے اسلام کے پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر ان کے شعور کے اندر گہری اتنی ہوئی نہیں ہے لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی لہذا آپ نامزد کیجئے یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں جن چودہ سو یا اٹھارہ سو افراد نے حضور سے بیعت کی تھی سلہ حدیبیہ سے متصل القبل اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت شجرہ اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے ان میں سے موجود ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہیں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے ان کے ساتھ تھے اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کوئی پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے نہیں لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے جہاں دیدہ انسان تھے بہت بڑے سیاستدان تھے جانتے تھے حالات کو حالات کے نظر پر ان کا ہاتھ تھا لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی اہدی کا اعلان کر دیا یہ بالکل میڈل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان یہ دس سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی اہدی تمام جو بھی مختلف گورنرس تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی البتہ پانچ شخصیتیں جو بہت نمائیا تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے حضرت ابو بکر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابی بکر حضرت عمر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر حضرت زبیر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر حضرت عباس فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس حضرت علی شہید ہو چکے ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ پانچ جو امت کے بہت بڑے پانچ افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے انہوں نے انکار کیا اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمان ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیسر و کسرہ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نصب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالی کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر گئی اب اس کی اگلی کا علامہ چاہتے ہو کہ قیسر و کسرہ کے طریقے سے طریقے سے خاندان کے اندر ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسلن بعد نسلن باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا اس کو ہم کبھی گوانا نہیں کریں گے حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے انہوں نے ان پانچوں حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا کوئی جبر نہیں کیا بلکہ رہنے دیا ٹھیک ہے یہ بیٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی تو بیٹے ولی اہدی ہے کوئی حرج نہیں لہٰذا کوئی جھگڑا کوئی اس وجہ سے کوئی فساد اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی دس سال گدر گئے یعنی دس سال تک یزید ولی اہد رہا ہے دس سال تک اور سوائے ان پانچ بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی عوام الناس تھے ان سب نے اسے قبول کیا یہ صورت حال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت عمیر معاویہ کا انتقال ہو گیا یہ سن ساٹھ ہجری ہے اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی اہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو ظاہر بات ہے کہ وہاں کو ریفرینڈم نہیں ہوتا تھا کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو ایک ایک شخص سے رائے دینا نہیں ہوتی تھی بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شرائیت یہ تھی کہ ڈیفرنٹ کلینز ہیں ڈیفرنٹ فیملیز ہیں ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں ان کے سردار ان کے بڑے لوگ ان کے اہم لوگ بیعت کر لے تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ اب وہ جو پانچ آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عبیبکر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں فوت ہو گئے لیکن باقی چار رہ گئے ان چاروں کو نوٹ کیجئے اور یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں ان چاروں میں کون ہیں عبداللہ ابن عباس عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے امت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں اصل جو جتنی بھی تفسری نوایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے تابعین سے لہذا ان کا بہت اوچھا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے اور اس کو سلسلہ تو زہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے روایت حدیث میں جو سرینی زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے ایک طرف یہ دونوں ہو گئے ان دونوں کی رائے کیا ہوئی اگرچہ کام غلط ہوا ہے یہ اس طریقے سے ایسر و کسرہ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو خوریزی ہو ایک دوسرے کی گردنیں کاتی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی دو حضرات رہ گئے یہ نسبتاً نوجوان ہیں ان دونوں کی پیدائش حجرت کے بعد ہوئی ہے حجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں آکے کبزور ہو گئے نامرد ہو گئے ان کی اولاد اب چلے گی نہیں تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابو مکر صدیق کے نواسے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے ہمشیرہ حضرت اسمہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر اور زبیر بہت شجاہ بہت ہی بہادر انسان تھے تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی انہوں نے کہا نہیں اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے خور رضی ہوتی ہے تو ہو لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جیسے کبھی حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کیا دین میں ترمیم اور تنسیق کر دی جائے گی دین کو بدل دیا جائے گا دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی ہم مقابلہ کریں گے ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ جا کر حرم کے اندر پناہ گزی ہو گئے یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی علمہ کا تھا وہ بھی نہایت شجاع نہایت جری نہایت بہادر انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط تیسر و کسرہ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلنے دیں گے ان پر بھی جب دباؤ ڈالا گیا کہ بیعت کرو تو وہ کچھ وقت مان کر دیکھئے میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ تنہائی میں علیدہ کبرے میں بیٹھ کر بیعت کرو جب عموم بیعت لوگے تم سب سے تو میں بھی آ جاؤں گا اس وقت دوگ فیصلہ کریں گے تو بس اس وجہ سے پھر وہ گورنر جو تھا اس وقت مدینہ کا اسے اجازت لے کر آ گیا اور رات و رات وہاں سے نکل کر وہ بھی مکہ پہنچ گئے تو اب یہ چار جو ہیں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ٹو پلس ٹو دو قرائے یہ ہوئی کہ بات غلط ہے لیکن اس کی بنا پر خوریزی جنگ و جدال جنگ آپس میں خوریزی کرنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ مسنحت اس میں ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے پھر اللہ تعالیٰ کو بہتر حالات پیلا کرے گا اس کے ذریعے سے تعلیم کے ذریعے تلقیم کے ذریعے سے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا تھا ہم کوشش کریں گے کہ نظام حکومت کی اصلاح ہو جائے لیکن اس وقت اگر ہم اڑ گئے تو پھر گویا کہ خوریزی اور فساد اور باہمی جنگ ہے وہ شروع ہو جائے گا اور دو حضرات کی رائے ہوئی کہ نہیں ہمیں ہر صورت میں ریزسٹ کرنا ہے خوریزی ہوتی ہے تو ہو ہمیں جانے جانے نہیں پڑتی ہے تو دیں گے ہم شہادت قبول کریں گے لیکن اس غلطی کو قبول نہیں کر سکتے تو میں اس کے لیے پرس کر رہا ہوں یہ تیسری شہادتوں کا جو دور شروع ہوا ہے پہلا شہادتوں کا دور حضور کا دور دین کو قائم کرنے کی جد و جود میں جنہوں نے جانے دیئے ہیں دوسرا دور اس دین کے خلاف جو کاؤنٹر ریولیشنری مومنٹس آئی ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے جانے دینا ہزاروں صحابہ کی جانے اس میں بھی گئی ہیں مسلمہ ابن قذاب ہو یا معنین زکاة ہو ان کے خلاف جو جہاد ہوا پھر ظاہر بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو فساد ہوا وہ شہادتیں کیا تھی اس دین کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے انٹیکٹ رہے دشمن اس کے اندر رکھنے نالنے میں کامیاب نہ ہو جائے اب تیسرا دور وہ آ رہا ہے کہ جبکہ داخلی طور پر اس نظام خلافت کے اندر زوال شروع ہو رہا ہے اس زوال کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنی اصل جو خلافت کا نظام اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کی بنیاد پر قائم رہے لہذا ہم رزسٹ کریں گے اس تبدیلی کو اور میدان میں آ کر مقابلہ کریں گے یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور خسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اب ان دونوں میں ایک اختلاف ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے تھی کہ یہ مکہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ حرم ہے اور یہاں کے لوگ بہت سے برے اثرات سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں پاک ہیں لہذا ہمیں یہاں رہنا چاہیے اس کو مرکز بنا کر ظاہر بات ہے اسی مکہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی وہی سے وہ پھیل کر جو ہے ایک عظیم انقلاب کی شکل اس نے اختیار کی تھی ایک عظیم مملکت جو ہے حضور چھوڑ کر گئے تھے تو ہمیں مکہ میں رہ کر ہی اپنی تحریک شروع کرنی چاہیے لیکن ادھر حضرت علی کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے کوفہ چونکہ حضرت علی حضرت حسین کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے چونکہ کوفے کو حضرت علی نے دار الخلافہ بنا لیا تھا اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیعان علی جنہیں ہم کہے ان کے ساتھ ہی ہم خیال یہ لوگ ہیں قسرت کے ساتھ اور وہاں سے اب خطوط کا تانکہ شروع ہو گیا آپ یہاں آئیے ہم بہتاب ہیں آپ کا استقبال کریں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ یہ جو قیسر و قسرہ کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے وہ تانتہ مدھا ہوا ہے خطوط کا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہیں فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں کوفیوں پر اعتماد نہ کیجئے یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے میدان سے ان پر اعتماد نہ کریں آپ لہٰذا یہی مکہ میں رہی ہے اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائیں گے اور یہ مکہ جو ہے ہمارے لیے حصار ہے یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے یہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا جائے اب یہ افسوس ہے اسے اللہ کے مشیط سمجھا جائے اللہ کی مرسی ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ تو بے اذن رب ہوتا ہے اللہ اپنی مسئلہتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے ہم تو نہیں سمجھ سکتے حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے پر کہ میں کوفے جاؤں گا اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب ایک مرتبہ آپ ایک ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توقل کیجئے پھر یہ نہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں یہ نہیں یہ تردد یہ نہیں بلکہ یہ کہ ایک فیصلہ کر کے ڈٹ جائیے اس لیے کہ جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں لہذا اللہ پر توقل کیجئے فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لہذا سب نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ آپ گوفے نہ جائیں سمجھانے والوں میں حضرت عمر بھی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ کوئی قرابتداری جو ہے قریبی نہیں تھی لیکن بہرحال امت کی ایک شخصیت عظیم شخصیت تھے سمجھانے میں سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا ہے ایک رشتے سے حضرت حسین کے نانا ہے کیوں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں عباس کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے ابو طالب بھائی ہیں تو یہ فرس قزن تھے حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لہذا انہوں نے جب کہا تو گویا کہ ایک چچا ایک بزر سمجھا رہا ہے اور دوسرے رشتے سے حضور نانا تھے حضرت حسین کے اور حضور بھی قزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے چچا زاد بھائی ہیں اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ حضور کے قزن نانا کے درجے میں آگئے تو یہ دو رشتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے اور انہوں نے بڑی الہا و ذاری کے ساتھ بڑی اپنے مقام سے نیچے اتر کر خوش آمد کی ہے حسین خدا کے لیے باز آ جاؤ حسین خدا کے لیے باز آ جاؤ حسین اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جاؤ جس طریقے سے تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی لو کو کوفہ کے اندر زباہ کر دیا گیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارے بال بچوں کے سامنے زباہ کر دیا جائے باز آ جاؤ لیکن حضرت حسین اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ارادہ پختہ ہو چکا تھا اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے والوں سے بیعت لے اور پھر مجھے اطلاع دو وہ گئے وہاں بارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی اب ان کا خط آگئے کہ یہاں تو فضا بالکل ہموار ہے اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے باقی بھی جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں گے سب بیعت کر لیں گے لہذا یہاں پر وہ ریزسٹنس کے لیے گویا کہ ہمارے پاس طاقت اس کوفے کے اندر بہت مضبوط طاقت ہوگی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف ریزسٹ کر سکیں اس کے بعد ہوا کیا یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا یہ شخص تھا بہت ڈنڈا چلانے والا اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگ اس بیعت سے تائب ہو گئے لیکن مسلم بن عقیل وہ میدان میں آئے اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی آگئے جنہوں نے بیعت کی تھی ابھی تک بیعت پر قائم تھے اور انہوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گورنر کے ساتھ تیس چالیس آدمی تھے کل وہ چھتوں پر چڑ گئے وہاں سے پتھراؤ کیا اور وہاں سے جو تیس چالیس آدمی کوفے کے تھے ان سے کہا تم اپنے اپنے لوگوں کو کہو کہ چلے جائے واپس یہاں سے انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کیا ڈرایا بہت خوفناک نتیجہ نکلے گا اب عمیداللہ ابن زیاد ان سب کو ہلاک کر دے گا ایک ایک کر کے بھیڑ چھٹی چلی گئی اور صرف چند افراد رہ گئے اور اس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیئے گئے بلکہ ایک شخص خانی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا یا شہید کر دیا گیا اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میں میرا تو وقت آگیا ہے میں تو اب قتل ہو جاؤں گا شہید کر دیا جاؤں گا تو میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی لوگوں نے کوفیوں نے ال کوفی لا یوفی کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفا کو اس کا ایک ثبوت ہمیں مل گیا ہے کہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیعت سے آپ جہاں تک آگئے ہیں وہاں سے واپس چلے جائیے جب حضرت حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو حالات بدل گئے لہذا ہم واپس چلنا چاہیے شاید عبداللہ بن زبیر کی رائے ہی صحیح ہے ہمیں مکہی میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے لیکن اب جو ہے عرب کا ایک خاص مزاج ہے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آگئے ہیں اب ہم اپنے باپ کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ بامروت انسان شریف النفس انسان کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رد کر دیتا لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے ہیں کربلا میں پہنچ گئے ہیں جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے اس میں یہ بات ہے پہلے ایک ہزار کا لشکر بھیجا تھا عمیداللہ ابن زیاد نے اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئی ان کا افسر جو تھا حر حر بن یزید تمیمی وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب ہوئی پھر دوسرے کو بھیجا عمر بن سعاد عمر بن سعاد بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کے بات کا بیٹا تھا حضرت سعاد ابن ابی وقاس جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ اہد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعاد تیر چلاو میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں جبکہ اہد میں گھیراو کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے حجوم کر رہے تھے اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھیک رہے تھے دور ہٹا رہے تھے ان میں سے حضرت سعاد ابن ابی وقاس بھی تھے پھر وہ فاتح ایران تھے اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے سعاد جو ہے ان کا بیٹے یہ غابر جو ہے یہ اب ایک بڑے سوبے کا گورنر بھی تھا اس وقت چار ہزار آدمی دے کر بھیجا وہ بھی نربی کرتا رہا اس نے کوئی تشدد نہیں کیا اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمر ابن صاحب جو ہے وہ تو لہ تو لال کر رہا حملہ نہیں کر رہا قتل نہیں کر رہا بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کو یہ تیار ہے کہ نہ مدینہ کی طرف جائیے اور نہ آپ مکہ کی طرف جائیے نہ کوفے کی طرف جائیے بلکہ آپ چاہے تو دمش چلے جائیں یزید سے اپنا معاملہ کر لیں اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے میں نے تمہیں اس کام کے لئے بھیجا تھا میں نے تمہارا تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لاکہ میرے سامنے پیش کرو لہذا پھر اس نے ایک بہت خوخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر دے پھر اس نے فیصلہ کو معاملہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا تم نے مجھے بلایا تھا اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے خطہ ہی لکھا تھا کہ آؤ اے فلان ابن فلان کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہے وہ ایک تھیلہ جس میں کہ خطوط تھے وہ بلا کے میدان میں رکھ دیا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شرافت اور اپنی صاف دلی کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر معاذ اللہ سمع معاذ اللہ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا نتیجہ کیا نکلا اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سم کا بھالا پھوڑ دیں گے ہماری شامت آ جائے گی لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے دینا یہ ایک بہا اہم واقعہ نوٹ کر لیجئے اس کو اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک انام لے کر اے فلا ابن فلا کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا کیا تمہارا پیغام نہیں تھا اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہنہ اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ نوٹ کر لیجئے بہتر آدمی تھے کل جس کو کہلے لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے بیس خاندان بنی حاشم کے چشم و چراغ تھے وہ بڑی بہادری سے لڑے ہیں بڑی بہادری سے لڑے ہیں ایک ایک نے لڑ کر جان دی ہے مہت سوکو بارہ ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون قتل کر بھی رہے تھے قتل ہو بھی رہے تھے ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے شہید ہو رہے تھے بیس جو ہیں خاندان بنی حاشم میں سے شہید ہوئے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفیڈ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا ہے باقی سب مرد تمام مرد سواء ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی علی بن حسین زین العابدین کے لائے بعد بے وہ بیمار تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے وہ بچ گئے صرف اچھا حضرت حسین شہید ہو گئے یہ ہے دس محرب الحرام سن اکسٹھ ہجری کیا مطلب ہے حضور کے انتقال کے ٹھیک پچاس برسپات سن گیارہ ہجری میں حضور کا انتقال اور سن اکسٹھ ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین شہید کر دیئے گئے اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی یہاں نکتہ سمجھ لیجئے آگ کیوں لگائی انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں وہاں پر وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی ہمیں کال بچائے گا ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی لیکن نہیں کسی نے غایر بات ہے کہ خانوادہ نبوت کہ کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کی قطعن نہیں کی لیکن خیمیں جلانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے سارے خطوط جو ہیں وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے یہ عظیم سامحہ کربلا ہے اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف ہیں ایک طرف اہل تشیعوں کا اپنا بیان ہے دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر الزام لگا رہا ہے اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے اقتدار کے خواہش مند تھے وہ عجب القتل تھے مآذ اللہ سم مآذ اللہ سم مآذ اللہ حضرت حسین اگرچہ شغار صحابہ میں سے تھے یعنی حضور کی حیات تیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے لیکن ان کا شمار صحابہ میں ہے اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی ہے علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل کس سکور اور مدر سے دارہ علوم میں پڑھے نہیں تھے کہ وہاں پتا چلتا کہ والد کا حق کیا ہے یہ فیضان نصر تھا ابراہیم کے نگاہ کا یہ فیضان تھا کہ بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یا ابا طفال ما تو عمر ابا جان جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حکم آپ کو اس خواب کے ذریعے مل رہا آپ کر وہ ذریعے ستجدنی انشاءاللہ من السابرین تو اسماعیل کا معاملہ اگر یہ تھا فیضان نظر سے تو حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم کے پاس زیادہ رہے بھی نہیں وہ تو مکہ بھی رہے حضرت عثمان جو حضرت ابراہیم تو شام میں رہتے تھے کبھی کبھی آ جاتے تھے بس اس سے زیادہ معاملہ نہیں تھا وہ فیضان نظر حضرت اسماعیل کو تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے یہ کوئی جنگ اقتداد نہیں تھی معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ بلکہ انہوں نے اپنا ایک فرض من سے بھی سمجھا ہے کہ میرے نانا کا لائے ہوا نظام اور اس کے اصول اب ٹوٹ رہے ہیں جیسے حضرت ابو بکر کا قول میں نے آج بھی آپ کو سنایا کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کی جائے گی دین کی باطوں کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں اسی طریقے سے گویا کہ زبان حال سے حضرت حسین وربداللہ بن زبین رضی اللہ تعالی عنہم ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکیں گے اس کو آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی رائے صحیح تھی یا حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے صحیح تھی یہ کہہ سکتے ہیں آپ لیکن کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر ان کی نیتوں پر حملہ کرتے ہیں ان کو تو یزید نے دولت سے خرید لیا تھا ماز اللہ سمہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ یہ دونوں جلیل قدر صحابہ ہیں صحابہ میں سے نہیں ہیں یہ جوان تھے پورے حضور کے زمانے میں جنگوں میں حصہ لیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن عباس نے انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی جو رائے انہوں نے قائم کی دیانتاً قائم کی اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے اور اجتہاد کی ضرورت پیش آ جائے اور پوری کوشش کر کے مجتہد اجتہاد کر رہا ہے تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے مجتہد مختی خطاکار اس کو بھی اکہرہ ثواب ملتا ہے اور مجتہد مصیب وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح جس کا فیصلہ صحیح اسے دو را ثواب ملتا ہے تو ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا اجتہاد کا ہوا آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے امن و امان کو برباد کیا جائے خوریزی کا بازار گرم کیا جائے یا نہیں دو کی رائے ہوئی ان کے مخلصانہ رائے تھی ان کے دیالت دارانہ رائے تھی ہم ان کے نیت پر حملہ نہیں کر سکتے آپ اختلاف کرنا چاہے تو کیجئے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک اجتہادی رائے تھی کہ نہیں یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے یہ تو اب قیسر اور قسرہ کی سنت شروع ہو رہی ہے کے اوپر طریقہ نہیں عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم اسے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر بھی اسے روکیں گے روکنے کی کوشش کریں گے رکے نہ رکے ہم اپنی جانیں دے دیں گے یہ بھی دیانت دارانہ رائے تھی مخلصانہ رائے تھی ان کے نیت پر کوئی حملہ کم سے کم اہل سنت والجماعت میں سے کسی شخص کو حق نہیں ہے اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے السحابہ تو کل لہم عدول صحابہ جتنے بھی ہیں ان میں بدنیت ہی نہیں آسکتی خطا ہو سکتی ہے اہل سنت کے نزدیک معصومیت خاص سے نبوت ہے نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں ابو بکر بھی معصوم نہیں عمر بھی معصوم نہیں عثمان بھی معصوم نہیں علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی تو معصوم کون ہوگا عبداللہ ابن عباس بھی معصوم نہیں عبداللہ ابن زبر بھی معصوم نہیں حسین ابن علی بھی معصوم نہیں اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زمیر کوئی محصوم نہیں انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے اس پر عمل کیا ہے دیانت دارانہ سنسیریٹی کے ساتھ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر طرح کا عجل و ثواب ہے سب کے لیے حضرت عبداللہ ابن زمیر کی رائے اس اعتبار سے بہتر ثابت ہوئی انہوں نے مکہ میں پھر حکومت قائم کی نو برس تک ان کی حکومت قائم نہیں بن عمیہ ختم نہیں کر سکے سن تہتر میں جا کر ان کی شہادت ہوئی ہے اور ایک مرہدہ تو وہ بھی آیا تھا کہ شام اور مصر کی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی ان کے تحت آ گئے تھے تو واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا نہیں جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اللہ کے اذن سے ہوا حدیث کے الفاظ ہے تفتہو عمل الشیطان یہ جو لو کاش یہ ہو جاتا کاش یوں ہو جاتا تو بڑے اچھے نتیجے نکلتے یہاں سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دل سے یہ بات نکلتی ہے اگر حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر یکجہ ہو جاتے اور مکہ کو اپنا مرکز بنا کر جو عظیم مقصد انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو روایت غلط آ رہی ہے اسلام کے دینی سیاسی نظام کے اندر اس کو ہم روکیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا لیکن یہ پھر ہم کہیں گے ما شاء اللہ کان وما لم يشاء لم يكن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دینی تھی وہ اوچہ مقام عطا کرنا تھا اور پھر ان کی عظیمت ان کا صبر ان کا ثبات ان کا استقلال معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی ہوئی ہے اور کتنی کچھ صلاحیت اللہ نے وضیعت کی ہے وہ جس طرح ڈٹے رہے کھڑے رہے واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نو انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ حق جو بھی آپ حق سمجھیں اس حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اس میں پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی نفری کم ہے یا آپ کے ساتھ دادات زیادہ کوئی خیال نہ کیجئے اس کے فکر نہ کیجئے کہ حالات ادھر ہیں یا ادھر ہیں حالات سازگار آپ کے دشمن کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں کوئی فکر نہ کیجئے حق حق ہے اس کا ساتھ دینا لازم ہے اس کے لیے جان دے دینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ عَمْوَات ہرگز نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں بَلَا حِيَاؤن وہ تو زندہ ہیں وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُون لِمَنْ تُمْحِعُورِ نَيْهِ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ اب یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے ہم تمہیں لازمان آزمائیں گے بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ خوف سے وَلْجُوعِ اور بھوک اور فقر و فاقع سے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کے ذریعے سے آزمائیا گیا ہے حالانکہ دریا دور نہیں ہے لیکن پانی بند کر دیا گیا کیسی کیسی شدت اور کیسے کیسے سخت حالات کا سامنا کیا لیکن جھکے نہیں دردن نہیں جھکی ڈٹے رہے اپنے موقف کے اوپر وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَبَرَاتِ اور ہم تمہیں جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے سے آزمائیں گے وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دے دیجئے سبر کرنے والوں کو اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُمْ مُصِيبَتُنْ وہ کہ جن کو اگر کوئی مصیبت آئے ان پر نازل ہو جائے قَالُوا تو وہ کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہی کہیں اللہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہ ہیں وہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں درود ہیں اور رحمت ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہدایتی آفتہ ہے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم میرے اور آپ کے لئے سبق یہ ہے صرف حضرت حسین کا کوئی دن بنا لینا یہ نہیں ٹھیک ہے یاد تاکہ کیجئے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اگر حضرت حسین نے اپنی ہی نہیں اپنے خاندان کی اپنے عجزہ و اقربہ کی اپنے ساتھیوں کی جانوں کی قربانی پیش کر دی حق کے لئے تو ہمیں بھی فیصلہ اور سبق یہ لینا چاہیے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے ہرچے بعدہ بعد چاہو اس کے نتائج کچھ بھی نکلے اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات